انفنکس نے ٹیسلا کے ساتھ کلیبریٹ کیا ہے جس کی ہیلپ سے انفنکس نے اپنے سمارٹ فن میں آل راؤن فارس چارجنگ کو انٹروڈیوز کروایا ہے جس میں 68 وارٹ کی فارس چارجنگ ملتی ہے 15 وارٹ کی وائرلس چارجنگ ملتی ہے ریورس چارجنگ کا اپشن بھی مل جاتا ہے اس کے علاوہ اے اے سمارٹ چارجنگ کا اپشن بھی مل جاتا ہے اور ساتھ میں بائی پاس چارجنگ کا اپشن بھی ملتا ہے اور یہ انفنکس نوڈ 30 پرو کا موسٹ ہائی لائٹنگ فیچر ہے کافی ٹائم ہو چکے ہیں میں نے اس چینل کے اوپر کوئی بھی انبوکسنگ نہیں کی اور آپ لوگوں کی طرف سے کافی زیادہ ریکویسٹ بھی آریتی کے رہان بھئی کوئی نوکی سمارٹ فون کی انبوکسنگ ہی کر دو فائنلی بھائی انفنکس نوڈ 30 پرو ان دہ ہاؤس آج میں سمارٹ فون کی انبوکسنگ کرنے والا ہوں سارا کچھ ایکسپلین کرنے والا ہوں اس فون کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والا ہوں پرائس کی بات کرو تو بھائی انفنکس نے اس سمارٹ فون کو پاکستانی مارکٹ میں لانچ کیا ہے 8GB RAM 256GB ROM والے ویرینٹ کے ساتھ 61,000 کی پرائس میں یعنی کہ 61,000 روپیز کی پرائس میں انفورچنیٹلی یہ سمارٹ فون مارکٹ میں بلیک میں سیل ہو رہا ہے برحال سب سے پہلے اس سمارٹ فون کی انبوکسنگ کرتے ہیں then اس فون کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں ڈسکس کریں گے کہ اس فون کے اندر ہمیں کیا پروائیڈ کیا گیا ہے کہ ہمیں یہ سمارٹ فون پاکستان میں رہتے ہوئے پرچیز کرنا چاہیے سو بھائی ایک بڑا سا بوکس پروائیڈ کیا گیا ہے انفنکس نوڈ 30 پرو کو منشن کیا گیا ہے اس بوکس کے اندر مزید ہمیں دو بوکس ملتے ہیں خیر ان کو باہر نکالتے ہیں تو بھائی ایک فارس چارجر ملتے ہیں انفنکس کا جو کہ وائرلیس چارجر ہے اس کے بعد اصلی بوکس آتا ہے انفنکس نوڈ 30 پرو کا جس کے اندر ہمیں فون ملنے والا ہے خیر اس بوکس کو اوپن کرتے ہیں بوکس کو اوپن کرتے ساتھ ہی ہماری ڈیوائس مل جاتی ہے ڈیوائس کو نکالتے ہیں اس کو رکھتے ہیں ابھی سائیڈ پر مزید دیکھتے ہیں کہ بھائی بوکس کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے فرسٹ آف آل ایک سیمی جیکشن ٹول ملتا ہے then ہمیں یہاں پر ایک سکرین کارڈ ملتا ہے جو کہ دیڈک ایڈ پروائیڈ کیا گیا ہے انفنکس کی طرف سے جس کو آپ لوگ پروٹیکٹر بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ چیز کافی زیادہ اچھی ہے انفنکس کی اس کے بعد بوکس میں ہمیں ایک فون کور ملتا ہے جو کہ پلاسٹک ہے ہارڈ کوالٹیک ہے اور اچھی کوالٹیک ہے اس کے لئے ایک چارجنگ برک ملتی ہے جو کہ 68 وارٹ کی ہے and last میں ہمیں یہاں پر ایک ٹائپ سی کی 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 بل مل جاتی ہے that's it let's keep everything aside so اب آتے ہیں اپنی ڈیوائس کی طرف ڈیوائس کو ریپر سے ریموو کر لیتے ہیں here is the first look of انفنکس نورٹ 30 پرو basically سمارٹ فن کے دو کلر آتے ہیں black کلر جو ہے وہ اس ٹیم میرے پاس آویلیبل ہے اس میں ایک اور مزید کلر بھی آتے ہیں جو میں آپ لوگوں کو سکرین کو پر دکھا دوں گا physical overview کی بات کرو تو down side پر ایک speaker grill ملتی ہے ایک type c کی port ملتی ہے ایک mic ملتے ہیں and 7 میں 3.5 mm کا ایک audio jack ملتے ہیں right side کی بات کرو تو یہاں پر آپ لوگوں کو ایک power off and on button مل جاتا ہے اسی کے اوپر fingerprint scanner کو بھی implement کیا گیا ہے and اس سے اوپر آپ لوگوں کو volume up and down keys مل جاتی ہیں جبکہ upper side کے اوپر دیکھیں تو یہاں پر آپ لوگوں کو ایک secondary speaker ملتے ہیں جو کہ JBL کی branding کے ساتھ آتا ہے یعنی کہ infinix کے ساتھ JBL نے collaboration کی ہے left side کی طرف دیکھیں تو یہاں پر ہمیں ایک sim tray ملتی ہے sim tray کو باہر نکالیں تو پتہ لگتا ہے کہ dual sim کے ساتھ dedicated SD card کا slot بھی provide کیا گیا ہے یعنی کہ تینوں چیزیں آپ لوگ ایک ہی time میں use کر سکتے ہیں display کی بات کرو تو 6.67 inches 120 hertz AMOLED display مل جاتا ہے full hd plus کی resolution ہے 1 billion colors آپ لوگوں کو display میں مل جاتے ہیں 900 nits peak brightness مل جاتی ہے اس کے لیوہ center punch hole کے ساتھ 32 megapixel کی selfie بھی مل جاتی ہے bezels کی بات کرو تو یہاں پر bezels کافی زیادہ thin provide کیے گئے ہیں chin بھی کافی زیادہ پتلی ملتی ہے تو یہ چیز کافی زیادہ اچھی ہے and اس پر ہی جو center punch hole کا size ہے اس کو بھی چھوٹا کر دیا گیا ہے جو کہ look wise کافی زیادہ cool لگ رہے ہیں indoor visibility کافی زیادہ اچھی ہے outdoor visibility بھی smartphone کے display کی کافی زیادہ اچھی ہے 900 nits peak brightness ملتی ہے زیادہ smooth ہے design کی بات کرو تو design یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ خوبصورت سا design بنائے گیا ہے boxy shape کے اندر یہ smartphone آتا ہے میرے پاس black color موجود ہے and smartphone کی back پر matte finish ملتی ہے یعنی کہ scratches وغیرہ نہیں آتے side پر آپ لوگوں کو plastic کا frame ملتا ہے back پر آپ لوگوں کو ایک بڑا سا camera module ملتا ہے جس کے اندر آپ لوگوں کو triple cameras کا set up provide کیا گیا ہے main sensor کی بات کرو تو 108 megapixel secondary 2 megapixel 2 megapixel 2 megapixel 1 macro sensor main sensor کو ہی لے کر چلو 108 megapixel actual میں وہی work کرتا ہے so guys میں نے infinix note 30 pro کے back and front camera سے samples لیے ہیں pictures کے sample لیے ہیں جو کہ آپ لوگ سکرین کے اوپر دکھا دیتا so sample بغیر آپ لوگ نے دیکھ لی ہیں اگر میں اپنے opinion کی بات کرو تو decent سی pictures آتی ہیں یہاں پر میں infinix کو ایک بات کہنا چاہوں گا need more improvement and one more thing is smart phone back camera 2 30 fps 1080p 60 fps 30 fps 720p 30 fps کو option بھی مل جاتا ہے جب front کی بات کرو تو front سے 1080p 30 fps 2 کے 30 fps پر video record کر سکتے android version کی بات کرو تو یہ smartphone فنگرمنٹ سکینر کی بات کروں تو بھائی سائیڈ موجود فنگرمنٹ سکینر آتا ہے یہاں پر میں آپ لوگ کو فنگرمنٹ سکینر اور فیس ان لوگ کی جو سپیڈ ہے وہ بھی ٹیسٹ کروا دیتا ہوں جیسے یہ آپ لوگ ٹیچ کرتے ہیں فون ان لوگ ہو جاتا ہے مطلب کہ فنگرمنٹ سکینر جو ہے وہ کافی زیادہ قویق انڈ رسپونسیو ہے اب بات کرتے ہیں فیس ان لوگ کی تو بھائی فیس ان لوگ بھی بہت زیادہ فاسٹ ہے جسٹ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور یہ دیکھیں بھائی فیس ان لوگ بھی کافی زیادہ قویق انڈ رسپونسیو ہے اس کے لئے سمارٹ فن میں ڈوال سٹیریو سپیکر پروائیڈ کیے گئے ہیں سپیکر کتنے زیادہ لاؤڈ ہیں ابھی ٹیسٹ کرتے ہیں تو بھائی سپیکر اس کے اندر ڈوال ہے اور سپیکر جو ہے وہ کافی زیادہ لاؤڈ ہے سپیکر کے حوالے سے آپ لوگ کو کسی قسم کا کوئی بھی ایشو نہیں ملنے والا اور گئیز لاسٹ میں بات کرتے ہیں بیٹری کی تو یہ سمارٹ فن ٹائپ سی کے ساتھ آتا ہے فائیف تھاؤزن ایمی اچ کی بیٹری ہے جس کے ساتھ آپ لوگ کو سکسٹی ایٹ وارٹ کی فارس چیجن کا سپورٹ بھی مل جاتا ہے اور ساتھ میں فیفٹین وارٹ کی وائرلس چیجن کا سپورٹ بھی پروائیڈ کیا گیا ہے اب یہ سمارٹ فن سکسٹی ایٹ وارٹ کی فارس چیجن کے ساتھ 0-100 کتنی دیر میں فول ہوتا ہے یہ ٹیسٹ بھی میں آپ لوگ کو ویڈیو میں پروائیڈ کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں نہیں اگلی نیکس ویڈیو آئیں گے ان کے اندر آپ لوگ کو یہ چیز پروائیڈ کی جائے گی تو میک شور آپ لوگ انہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے سو اوورال سپیسیفیکیشن وائز دیکھا جائے تو نوٹ اوڑ یہ سمارٹ فن سپیسیفیکیشن وائز کافی زیادہ اچھا سمارٹ فن ہونے والا ہے کیامرہ کے اندر ابھی مزید ایمپرویمنٹ کی ضرورت ہے ویسے آپ لوگ کا کیا اپینین ہے اس سمارٹ فن کے حوالے سے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا سو امید کرتا ہوں گائز آج کی ویڈیو آپ لوگ کو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ اس طرح کی انبوکسنگ ویڈیوز دیکھنا جاتے تو بھئی میک شور چینل کو سبسکرائب کر لو کیونکہ میں انبوکسنگ ویڈیوز بھی آپ لوگ کو اس چینل کے پر پروائیڈ کرتا رہتا ہوں تو آپ لوگوں نے سبسکرائب لازمی کرنا ہے میں ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ